پانچ اگست اندیس سو نباسی ایک ایسا خوفناک دن کہ جب پی آئی اے کا گلگت سے اسلام آباد جانے کے لیے اڑان بھرنے والا مسافر تیارہ لا پتہ ہوا جس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ جہاز آخر گیا کہاں اس جہاز کے گم ہونے سے پہلے پائلٹ کے الفاظ کیا تھے جہاز کو تلاش کرنے کے لیے کتنے آپریشن کیے گئے اور اس جہاز میں کتنے لوگ سوار تھے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے وہ تمام معزز ناظرین جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت موصول ہوتی رہیں ای آئی اے کی پرواز کے فور زیرو فور اسلام آباد کی طرف اڑان بھرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی موسم بھی صاف تھا اور تمام مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے ائر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ چند ہی لمحوں میں جہاز ٹیک آف ہو جائے گا تمام مسافر اپنے اپنے حفاظتی بیلٹس باندھ لیں چند ہی لمحوں بعد صبح کے ساتھ بچ کر چھتیس منٹ پر جہاز نے اڑان بھری اور پھر بادلوں سے باتیں کرنے لگا جہاز میں عملے سمیت چبون افراد سوار تھے اڑان بھرنے والے اس فوکر ایف ٹونٹی سیون جہاز کے پائلٹس میں سے ایک نے سات بچ کر چالیس منٹ پر معمول کی ریڈیو کال کی اور یہ کال کنٹرول ٹاور حکام کے ساتھ پہلی اور آخری ثابت ہوئی کیونکہ سات بچ کر بیالیس منٹ پر جہاز کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے ختم ہو گیا جو کئی بار کی کوششوں کے بعد بھی بحال نہ کیا جا سکا یہ تیارہ فوکر ایف ٹونٹی سیون ٹو ہنڈرڈ ٹربو پروب ہوای جہاز سی این ون زیرو ٹو زیرو سیون تھا جو کہ انیس سو باسرڈ میں بنایا گیا تھا ریکارڈ کے مطابق یہ جہاز تقریباً چوالیس لاکھ باون ہزار چار سو چوالیس گھنٹے اڑ چکا تھا اور اس میں دو رولز روائز ڈاٹ سیون ای فائف ٹری ٹو انجن لگے ہوئے تھے عملے کی طرف سے کنٹرول ٹاور کو آخری ٹرانسمیشن سات بچ کر چالیس منٹ پر موصول ہوئی جس کے مطابق ان کو امید تھی کہ وہ آٹھ بچ کر بتیس منٹ پر اسلام آباد لینڈ کر جائیں گے بگر ایسا نہ ہو سکا اور رابطہ ختم ہونے کے کئی گھنٹوں بعد بھی نہ تو جہاز نے اسلام آباد میں لینڈنگ کی اور نہ ہی جہاز کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ ہو سکا جہاز کے لاپتہ ہونے کے بعد ابتدائی دین یا چار دن کے دوران پاک فوج کے ذریعے کئی فضائی سرچ مشنز کا آغاز کیا گیا اور جہاز کی تلاش کے لیے مختلف قسم کے تیہتر سے زیادہ مشن بھیجے گئے حتیٰ کہ آٹھ ہزار میٹر یعنی چھبیس ہزار فٹ اونچی پہاڑی نانگا پربت کے آس پاس کے علاقے کی تلاش کے لیے شہری حتیٰ کہ آٹھ ہزار میٹر یعنی چھبیس ہزار فٹ اونچی پہاڑی نانگا پربت کے آس پاس کے علاقے کی تلاش کے لیے شہری اور مسلح افواج کے اہلکاروں پر مشتمل لینڈ سرچ پارٹیاں بھی بھیجی گئیں مگر جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تیارہ ہمالیہ میں گر کر تباہ ہوا تھا لیکن اس کا ملبعہ کبھی نہیں مل سکا بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جہاز غلطی سے بھارت کی حدود میں داخل ہو گیا تھا جسے بھارتی فضائیہ نے تباہ کر دیا مگر دنیا بھر کی تفتیشی ٹیمیں آج تک اس حوالے سے کوئی بھی سراغ حاصل نہیں کر سکی ہیں اور آج تک اس بد نصیب جہاز اور اس کے مسافروں کی گمشدگی ایک معامہ بنی ہوئی ہے